اسلام علیکم ایبریون ویلکم بیک ٹو می چینل اس ویڈیو میں میں آپ کو گھوٹا سے بنا ہوا بہت ہی زبردست اور ڈیسینڈ نیک کا ڈیزائن بنا سکھاؤں گی جس کے لیے میں نے پہلے سے نیک ریڈی کر لیا ہے اس کے لیے میں نے یہ گھوٹا کا مٹریریل لیا ہے یہ میں نے گھوٹے کے بنے پتے لیا ہے اور گھوٹا کی یہ بنی بھی لیس لی ہے اور اس پہ ہم گھوٹا پٹی کا استعمال کریں گے اور اس طرح سے ہم لائن ڈراؤ کر لیں گے ٹٹی ہم نے نیک کے اوپر سے چڑھائی رکھی ہے اپنے ہی ہم نے نیچے سے اس کی چڑھائی رکھنے کے بعد اس کو اس طرح سے باپس کی شیپ میں ہم اس کو لائن ڈراؤ کر لیں گے جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ میرے آنے پر امزید ویڈیوز دیکھ سکے اب اس کی جو کورنر ہے ادھر ہم نے ادھر ایک انچ کا نشان لگا دینا ہے اور اس کو اس طرح سے ہم گلائی دے دیں گے اس طرح سے اب اس نشان کے اوپر ہم نے لیس اور بوٹا پٹی اس نے اٹیج کر لیں گے مشین سے اس طرح سے سبسکرائے ہم نے لیس کو رکھنا ہے اور اس کے اوپر ہم نے بوٹا پٹی کو اس طرح سے رکھیں گے اور نشان کے اوپر اس طرح سے ہم اٹیج کرتے جائیں گے لیس کے اوپر ہم گوٹا پٹی کسٹی اٹیج کر رہے ہیں تاکہ اس کی جو لیس کی نیٹنس ہے وہ بڑھ کرا رہے جو لیس ہے وہ اوپر سے نیٹ نہیں اس کی جو لک کے وہ نیٹ نہیں لگ رہی اس وجہ سے اپنے گوٹا پٹی کسٹی اوپر اٹیج کر لیا ہے اور اس طرح سے بہت نیٹ اس کی جو لک ہے وہ آ رہی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ جو لیس ہے وہ الگ لگا سکتے ہیں گوٹا پٹی اس کے اوپر نہیں لگا کچھتے تو وہ آپ کی مرسی ہے اس طرح سے ہم نے اس کو اٹیج کر لیا ہے اس کے بعد ہوتے ہیں اس کو کٹ کر لینا ہے اور ڈبل اس کی سلائل لگا ہے ہم گھر گئیں گے اس طرح سے گوٹا پٹی کے اوپر اب اس کے بعد ہم نے لیس کے اوپر سلائل گان گیا ہے اور اس طرح سے ساتھ سلائل بتے جائیں گے تاکہ جو لیس ہے وہ نیٹ رہے اب ہم نے جو رون شیپ ہے نیک کی ادھر پر اس کے ساتھ ساتھ اسے اوپر کی طریقے سے ہم نے ہوتا پٹی کو اٹیج کر لینا ہے موسیقی گروگن کی مدد سے اس طرح سے میں تھوڑے بکفے پر گروگن کی مدد سے اس کو اٹیج کرتی جاؤں گی اگر آپ چاہیں تو اس کو نیڈل کے ساتھ بھی اٹیج کر سکتے ہیں ٹانکیں لگا کے لیکن میں زورگن کے ساتھ اٹیج کر رہے ہیں اس کے ساتھ بھی اپنی جواسی اترہیں گے بھی نہیں اور یہ بہت ناس بہت رہیں گے آپ جو اس کو گوش کریں گے تو کوئی بھی یہ نہیں اترہیں گے اس طرح سے ہمیں اس کو کسی لگتے جائیں گے اس طرح ہوتی سینٹرڈ سے پول نیک ریڈی ہو جائے گا اگر آپ چاہیں تو گوٹا کے بنے گروگن اگر وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ڈیزائن میں وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس طرح کنپکہ ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں اس ہی اٹیج کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے نین کر لینا ہے اگر آپ جائیں تو اس پہ گوٹا پٹی کے ساتھ لے سپیٹ ایج کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو اچھے سے بہت سکتے ہیں جو گوٹا پٹی ہے وہ نے ڈیج کی ہے میں نے اس کے پر اور اسی ڈرک سے میں نے چھوکتے ہیں وہ ڈیج کر لینا ہے اگر آپ چاہیں تو چھوکتے ہوں کیا اگر آپ چھوکتے ہیں تو اس کے دامتے پہ آپ اسی ڈرک سے یہ ڈیزائن ریڈی کر سکتے ہیں اس سے بہت اچھی اس کی جو کنشنگ لوگ آئے گی اور بہت ہی ڈیسینڈ ڈریس لگے گا یہ جس ڈریس پہ میں جو ڈیزائن ریڈی کر رہی ہوں اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے اگر آپ سیکھنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں جا کے یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یا میرے چینل پہ وزٹ کر کے اس ڈیزائن کو دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے دونوں جو سلیفز ریڈی کر لیا ہے اس کے ساتھ جو میں نے گوٹا کی ڈیزائنگ والا کبٹا ریڈی کیا ہے اس کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اگر آپ سیکھنا چاہیں تو آپ ڈسکرپشن میں جا کے یہ ڈیزائنگ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا میری ویڈیو اچھی لگیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمنٹ کر دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی